یاد رکھیے گا محرم اس کی ابتدا ہے دس محرم کو روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے دس محرم کو پوچھا کیوں رکھتے ہیں کہا موسیٰ کو اللہ نے فیرون سے نجات دی تھی تو فرماینا ہنو احق بی موسیٰ میں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ نبی تھے ہم بھی رکھیں گے تو اللہ کی رسول نے روزہ رکھا آخری سال پھر آپ نے خواہش کی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا کچھ بائیوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بس نو کا ہی رکھنا ہے نہیں میرے بائی اصول اور ذابطہ یہ ہے جس چیز کو اللہ کی اصول نے خبر دی ہو کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے خبر منسوخ نہیں ہوتی خبر منسوخ نہیں ہوتی یہ اصولی قائدہ ہے اور اگر خبر منسوخ ہو جائے تو کذب لازم آتا ہے کذب لازم آنے کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک یہ بات جھوٹی ثابت ہو گئے اور ہماری جان جائے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کے خیال بلائے اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں اس لیے نو کا روزہ رکھنا ہے اس لیے تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو آپ دس کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نو اور دس کا رکھیں زیادہ افضل ہے مخالفت بھی ہو خاش پہ بھی عمل ہو اور ایک سال کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے